ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر دیں سید الشہدہ کے تفیل میں یہ جو سورہ فاتحہ سب نے پڑھا ہے اس کا ثواب جناب انوار الحسن ابن عاشق حسین زاہدہ بیگم بنت نظیر حسین کلسون فاطمہ بنت انوار الحسن مغبول حسن ابن سید نظیر حسن جملہ مرہومین کی روح کو اس کا ثواب پہنچے سید الشہدہ کے تفیل میں ایک آواز بلند سمبل کے سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لا يبلغو مدهتہ القائلون وَلَا يُعُسِنَا مَعُهُ لَادُونَ وَلَا يُعَدِّيهَا قَهُ الْمُشْتَهِدُونَ اللَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بَعُدْ الْحِمَمْ وَلَا يَنَالْهُ غَوْتُ الْفِتَنَ اللَّذِي لَسَا لِسَا لِسِفَّتِهِ هَدُمَّ الْأَمْجَدْ حَبِيبِهِ مُنْتَقَبْ أَبْلْقَاسِمِ مُحَمَّد وَلَا أَحْلِ بَاتِهِ الْتَيَّبِينَ قَاهِرِينَ المَعْسُمِينَ المَسْلُومِينَ المُنْتَجَبِينَ المُنْتَخَبِينَ الْقُرِّ الْمِعَامِينَ اللَّذِينَ عَزَبَ اللَّهُ أَنْهُمَ الرِّسَّى وَتَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ وَقْتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَعِلِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَتَحَارَتِهِمْ وَشُجَاةِهِمْ وَشْمَعِينَ اما بعد فقط خالا امام رضا سلام اللہ علیہ سلوات پر محمد ایک اس سے بہتر سب مل کے سلوات پر دیں آمازِ بلند خالا امام رضا سلام اللہ علیہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخلا حسنی آبنا من عذابی لیکن شرطہ وشروطہ انا من شروطہ ایک سلوات پڑے محمد وآلہ حاضرینِ مجلس سامینِ گرامی خوہرانِ محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو حاضرینِ مجلس تمام حمد و سلام اس وید اولا شریک کے لیے ہے جو ہمارا مالک ہے ہمارا خالق ہے رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے غفور ہے ستارالو یور اور تمام شکریہ میں شہدادی زہرہ سلام اللہ علیہہ کے لیے ہے ایک سلوات پڑے محمد اللہ علیہہ محمد وآلہ محمد کرم ہے شہدادی زہرہ کا احسان ہے بی بی سیدہ کا کہ ہم سب کو اپنی دعاوں میں شامل کیا ہمیں اپنا ازادار بنایا اور ہمیں اپنا محب بنایا حاضرینِ مجلس سامینِ گرامی خدا آپ سب کو سلامت رکھے ہمیشہ مجلسوں میں بیٹھنا اور جانا نصیب کرے کیونکہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت مجلسِ حسین ہے جو آپ اس وقت کر رہے ہیں خدا آپ سب کو سلامت رکھے دنیا جہان کے جتنے بھی عددار ہیں خدا ان سب کو سلامت رکھے آج میں نے اس مجلس کا جو موضوع رکھا ہے انتخاب کیا ہے وہ ولایت اور آخرت ہے ولایت اور آخرت اسی موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی ولایت اور آخرت کے موضوع پر ولایت کیا ہے اور آخرت کیا ہے اور اسی موضوع کے تحد میں نے یہ امام رضا سلام اللہ علیہہ ہمارے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام آپ کی میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا اور یہ حدیث بہت ہی مشہور حدیث ہے اور اس مشہور حدیث میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے یعنی تمام مسلمانوں کی کتابوں میں پائی جانے والی یہ حدیث کا مل انتخاب کیا ہر سنی کتاب میں ملے گی ہر شیعہ کتاب میں ملے گی کیونکہ اس کے لکھنے والے ہزاروں کی تعدات میں تھے یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے اور اس حدیث کو حدیث سلسلت الزہب بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حدیث سلسلت الزہب صرف اس کے جملوں میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر کسی دیوانے پر پڑھ دی جائے تو وہ دانا ہو جائے اور مثال کے طور پر کسی کے بچوں کو درس نہیں یاد ہوتا بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ذہن نہیں لگتا تو اس کے لئے بھی یہ حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو اس حدیث کو پڑھو یا چینی کی پلیٹ میں لکھ کے اس کو پلا دو جب یہ بچہ یہ حدیث پی لے گا تو کہتے ہیں اتنا عاقل والا عاقل ہو جائے گا اور اس کا جو میموری ہے وہ بہت زیادہ شارب اور اچھی ہو جائے گی تو جو یہاں پر ابھی اسی سال ہائی سکول کا انٹر کا اقزام دینے والے ہیں وہ اس حدیث کو چینی کی پلیٹ پر شہر سے لکھ لیں اور اس کو پیئیں بہترین حدیث ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا ذہن اچھا ہو جائے حافظہ اچھا ہو جائے تو حافظہ اچھا ہونے کیلئے بھی یہ حدیث لکھے یا پڑھے حدیث سلسلت الزہب اور جو لوگ امام رضی علیہ السلام کی زیارت کرنے گئے ہیں آپ جب امام کے روزے پہ جاتے ہیں نیچے جو زری بنی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں گے سائیڈ میں حدیث لکھی ہوئی ہے یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے اور جو سب سے اچھی اس حدیث کی تعریف ہے کہ ذہن اچھا ہو جاتا ہے لیکن اس حدیث کی جو بہت زیادہ خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے کفن پر لکھوا لے تو کفن میں لکھوا لے کفن کے ٹکڑے پر یا اپنے پانس لکھ کے رکھے تو جب قبر میں جائے گا اور یہ حدیث لکھی ہوئی پرشتے دیکھیں گے تو ہر عذاب سے اسے بری کر دیں گے دیکھیں میں بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ سلواتیں آپ کی عذاداروں والی نہیں بلکہ روزداروں والی ہیں ایک سلوات عذاداروں والی پردے سب مل گئے نارے ہیدری نارے ہیدری 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 بہت بلکہ رہے اس سلوات بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہوں یہ حدیث اگر کوئی اپنے کفن کے کسی کونے پر لکھوالے تو قبر کے عذاب سے بری ہو جاتا ہے تو بہرحال حدیث کیا ہے کہاں نازل ہوئی کس طریقے سے حدیث کا سلسلہ کہاں اتری مجھے اس پس منظر میں نہیں جانا ہے کیونکہ اگر میں یہاں پر روک جاؤں گی تو جو میرا موضوع ہے وہ تشنا رہ جائے گا کیونکہ وقت جتنا بھی ہو کم ہے علاقہ مجھے وقت یہاں پر اچھا خاصہ دیا گیا ہے کہ میں کم سے کم ایک گھنٹہ پڑھوں لیکن پھر بھی چاہے ایک گھنٹہ ہو یا ساری زندگی ہو کوئی حدیث کی وضاحت تو نہیں کر سکتا اس لئے چونکہ مجھے موضوع کی طرف بھی جانا ہے بہت تیزی سے میرے ساتھ چلئے تاکہ منزل کی طرف اور موضوع کی طرف آگے بڑھتی چلی جاؤں پہلا یہاں جب ہمارے امام مدینے سے مشہد کی طرف جا رہے تھے بہت تیزی سے تاکہ بچے سمجھ لیں کب یہ حدیث آئی ہے کب امام نے لکھ کے ہمیں دیئے تو کافلہ امام کا چلا اور جیسے کافلہ نیشہ پور پہنچا بہت تفصیل میں نہیں جانا ہے آپ سب کو پتا ہے نیشہ پور پہنچا نیشہ پور میں سب نے کہا خواہش کی تمنا کی کہ مولا آپ اپنا چہرہ دکھائیں پہلے امام نے چہرہ دکھایا اس کے بعد کہا کہ اب آپ نے جمال محمدی دکھا دیا ہے تو کلام محمدی بھی سنا دے تو جب کہا کلام محمدی سنا دے تو امام نے پردہ ہٹایا اور اس کے بعد کہا یہ حدیث لکھو اور سلسلہ چلا امام رضا سے اللہ تک میں نے بہت مختصر کیا ہے امام رضا سے اللہ تک اور آپ نے فرمایا مجھ سے میرے جدنے ان سے ان کے جدنے کر کے پورا آپ کو مل جائے گی سلسلت الزہاب اس کا نام ہے کہا کہ اس کے بعد آپ نے کہا لکھو لا الہ الا اللہ حسنی فمن دقل حسنی مائنے کیا ہیں لا الہ الا اللہ حسنی یعنی لا الہ الا اللہ ایک خلا ہے ایک خلا ہے فمن دقل حسنی اور جو اس کے اندر داخل ہو گیا جو اس کے اندر چلا گیا آمنا من عذابی تو وہ امن میں آ گیا کہے سے عذاب سے عذاب سے یہاں پر امام نے روکی نہیں حدیث آگے بڑھی امام کا کلام آگے بڑھا میں پھر سے پڑھتی ہوں بچوں کے لئے جو یہاں سے بچے بیٹھے ہیں ہمارے کچھ لے کر اٹھنا تاکہ جب یہ حدیث تم اٹھونا تو تمہیں یاد ہونا چاہیے بہت آسان سی ہے کیا کہا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دقل حسنی آمنا من عذابی کہ لا الہ الا اللہ اقلا ہے اور اس کے اندر داخل ہو گئے تو کیا عذاب سے بچ گئے امام نے کہا لیکن شرطہا و شروطہا انا من شروطہا کیا کہا لیکن اس کی ایک شرط ہے لا الہ الا اللہ اقلا ہے اس کے اندر جو چلا جائے وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے لیکن ایک شرط ہے شرط میری ولایت ہے میری محبت ہے یعنی جب بھی اس قلعے کے اندر تمہیں جانا ہو تو میری ولایت کے ساتھ جانا ایک سلوار کردے محمد من کن تو بولا من کن تو بولا ہم سکتا بولا نارے ہے جری بابا جب بلد نارے سلوار بات واضح ہو گئی اب اگر بات واضح ہو گئی تو میں یہاں پہ سوال کروں لیکن سوال کرنے سے پہلے میں پوچھوں گی میرا موضوع کیا تھا جب تو پتا چلے گا نا کہ بھئی سننے والے ہیں میرا موضوع کیا تھا میں نے ابھی جب محلس کا آغاز کیا تھا تو میں نے ایک موضوع بتایا تھا کہ میں اس موضوع پا پڑھوں گی آپ میں سے کوئی بتائیں ولایت اور آخرت اب اس حدیث کا ولایت سے کیا تعلق ولایت تو ہی ولایت والی امام نے شرط لگا دی نا کہ شرط ہے انا من شروط ہاں اور میں اس شرط میں کی ایک شرط ہوں امام نے شرط لگا دی اب اس کا آخرت سے رابطہ کیا ہے جو سنیں گے وہ لے کر جائیں گے جو سنیں گے وہ لے کر جائیں گے تو عزیز آنی گرامی اب میں سوال کروں کہ لا الہ الا اللہ امام نے فرمایا کہ یہ خلا ہے جب اس کے اندر آ جاؤ گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے تو یہاں پر ذہن ایک سوال کرتا ہے کہا افالا یتفک کرون غور کرو فکر کرو کیونکہ غور اور فکر ہی معرفت کے دروازے کھولتے ہیں غور اور فکر ہی معرفت کے دروازے کھولتے ہیں افالا یتفک کرون غور کرو اب یہ کونسا عذاب ہے یہ کونسا عذاب ہے جس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اقلع ہے اور جب تم اس کے اندر آ جاؤ گے تو عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں عذاب ہے بات سمجھ میں آئی کہیں عذاب ہے تب ہی تو امام نے عذابی کہا ہے لفظ عذاب آیا ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن دقل حسنی جو اس میں آگیا آمنا من عذابی یعنی کہ جو عذاب سے ایک دم محفوظ ہو جائے گا اس کا مطلب عذاب ہے ہے نا تب ہی تو بات ہو رہی لا الہ الا اللہ کوئی خلا ہے جس کے اندر داخل ہو جائیں اچھا اب لا الہ الا اللہ یہاں پر رکھ جاؤں کیونکہ یہ مہینہ لا الہ الا اللہ کا ہے یہ مہینہ لا الہ الا اللہ کا ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی میت میں کبھی کیڑا نہ لگے اس کے جسد میں کیڑا نہ لگے کیونکہ یہ ایک سالے سواب کی مجلس ہے لہذا تھوڑا سا تذکرہ میں مرہومین کبھی کروں گی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بدن کو کیڑے نہ کھائیں کیونکہ یہ جو تیجہ ہوتا ہے چالیس ہوا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تیسرے دن دسمہ دن روح آتی ہے اپنے بدن کو دیکھتی ہے نا اور پھر کہتی ہے کہ ہائے میرا ناظرین بدن اس کو کیڑے کھا رہے ہیں تو کس کو ابھی خود امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے کا کوئی کیڑا آ جائے کوئی ساپ آ جائے تو تم اس کو باہر نکال کے پھیک دوگے لیکن تمہیں نہیں پتا تمہیں ایک دن ہینی کے گھر جانا ہے تمہیں ایک دن ہینی کے گھر جانا ہے تو ان کے گھر جانے کے لئے کچھ بچاؤ کیا ہے تم نے کچھ اپنے آپ کو محفوظ کیا ہے اگر نہیں کیا ہے تو آج سن لینا کیا کہا امام نے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ بہترین تذکرہ ہے لا الہ الا اللہ اور رجب کے مہینے میں لا الہ الا اللہ کسرت سے کہنا چاہیے اگر کسی نے ایک ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا ایک ہزار مرتبہ بہت زیادہ تو نہیں ہے نا بہت زیادہ تو نہیں ہے ایک ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت میں کسی نہ کسی نبی کا پڑوسی بناوں گا کسی نہ کسی نبی کا پڑوسی بننا ہے تو لا الہ لالہ کی دس تزみیہ ہوتی ہے اور بہت آسانی سے ہو جاتی ہے ٹائم نہیں لگتا ہے دس تزمیہ میں تو لا الہ لالہ اچھا دیکھیں کہا لا الہ لالہ اگر تم چاہتے ہو کہ قبر میں تمہاری مٹی کو تمہارے بدن کو کیڑے نہ کھائیں کیڑے نہ کھائیں کون کون چاہتا ہے سب چاہتے ہیں اگر سب چاہتے ہیں تو کیا کریں کسرت کے ساتھ لا الہ لالہ کہ اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنی قسرت کے ساتھ پڑھو کہ تمہارا وجود لا الہ الا اللہ کہنے لگے تمہارا وجود لا الہ الا اللہ کہنے لگے اتنا پڑھو کونسی ایسی سٹیج آئے گی کونسی ایسا زمانہ آئے گا کہ جب یہ بدن ہمارا جائے گا کہاں جائے گا تو اس وقت کیڑے مکوڑس کو نہیں کھائیں گے میں یہاں پر ایک سوال کروں گی آپ سے تاکہ بعد میری بچوں تک بھی پہنچ جائے آپ کے سب کے گھروں میں قرآن مجید ہوگا مسلمانوں کے گھر میں قرآن مجید ہے قرآن مجید کو کاہے میں رکھتے جو ازدان میں رکھتے ہیں جو ازدان کو اپنے کپڑوں کے ساتھ واشنگ مشین میں دھو لیتے نہیں دھوتے کیوں کیوں نہیں دھوتے بھئی آپ کہیں گے احترام ہے احترام ہے بھئی کپڑا تو کپڑا ہے نا آپ نے کہا خبردار سوچ بھی نہ لینا اس لیے بھلے کپڑا ہے لیکن اس کے اندر قرآن رکھا گیا تھا اس کے اندر قرآن رکھا گیا تھا اس لیے اس کا احترام ہے احترام ہے کہ نہیں ہے تو کہا جس طریقے سے قرآن مجید رکھنے سے اس جزدان کا احترام ہو گیا اب آپ اسے عام کپڑوں میں نہیں دھوتے اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پورے وجود کے اندر آ جائے تو اللہ کہتا یہ سارے جسد کی طرح یہ ساری میتوں کی طرح کی میت نہیں ہے دیکھا نہیں اتنا لا الہ الا اللہ کہا ہے کہ اس کا پورا وجود لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے ایک سلوات پڑھ دے لا الہ الا اللہ بس یہاں پر تھوڑا سا رکھے بھی کہتی چلو لا الہ الا اللہ ایک ایسا تذکرہ ہے ایسا تذکرہ ہے کہ ہم جب ایران میں تھے تو ہماری جو مولماتیوں کہتی تھی لا الہ الا اللہ تک اثر سے کہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی دعا پڑھ رہا ہوں تو سامنے والے دیکھے گا تو کہے گا بڑی مومنہ بن رہی ہیں ہے نا بڑی مومنہ بن رہی ہیں دیکھے بس ان کے لب ہیلی رہے ہیں بسم اللہ الرہم لگی ہوئی ہیں یہ تو تو پتہ چلا انہوں نے کہا صرف ایک ایسا تذکرہ ہے کہ جو اپنے ہوتوں کو بغیر کھولے لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہے تمہیں زبان اندری اندر لا الہ الا اللہ کہہ سکتی ہے اب کہیے پھر سلوات پڑھیں اب اپنے لبوں کو بند کر کے دیکھیں لا الہ الا اللہ کہہ سکتے لا الہ یعنی زبان کے اندر تو یہ جو ہے اندری اندر یہ کیا کر رہا ہے یہ آپ کے وجدان کو پاک کر رہا ہے یہ آپ کے روح کو اندر سے پاک کر رہا ہے یہ روح کی طہارت کر رہا اور اتنی روح کی طہارت ہو گئی کہ کہا کہ جس وقت قیامت کے دن سارے بدن اٹھائے جا رہے ہوں گے سب اٹھ رہے ہوں گے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے کچھ خود اٹھ رہے ہوں گے شاد اور خندہ اور کچھ اپنے ایسے ہوں گے جن کو بالوں کے بل پکڑ کر کھیچا جا رہا ہوگا کچھ ایسے ہوں گے جو بالوں کے بل کھیچے جا رہے ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو خندہ پیشانی کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے تو کہا کہ وہ لوگ جن کے چہرے چودویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے ہندہ پیشانی کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے تو حسرت سے لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں یہ کیا تذکرہ کرتے تھے یہ ان کے چہرے اتنے چمک رہے میرے کیوں نہیں چمک رہے تو کہا جائے گا کہ دنیا میں اتنا لا الہ اللہ انہوں نے کہا تھا کہ اس لا الہ اللہ کی برکت سے ان کے چہرے روشن اور منور ہو گئے تھے ایک سلوات پر دے محمد اچھا یہاں پہ رکھے جب قبر کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی کہتی چلوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا فشار نہ ہو بہت مولا علی نے میں پہلی بار جب میں نے مولا علی کا قول پڑھا تھا تو میں بہت دیر تک روئی کہ فشار میرے شیعوں کا ہے کچھ ایسے گناہگار شیعوں جو نجاست کی ریایت نہیں کرتے نجیس اور پاک مخلوت کر دیتے ہیں نجیس ہے تو ہے پاک ہے تو ہے تو کہا ان کو فشار ہوگا اگر کوئی چاہتا ہے فشار کیا ہے یہ سن لیجے پھر اس کے بعد بتاؤں کہا کہ فشار میرے شیعوں کے لیے میں نے کہا نا میں پہلی بار جب پڑھا فارسی کی کتاب میں بہت روئی کہ مولا مجھے تو لگتا تھا شیعوں کے لیے کچھ نہیں کہا نہیں جو گناہگار ہیں جو نجاست کی ریایت نہیں کرتے ان کے کہا ہے کیا چیز سنتے نا فشار قبر سے اللہ محفوظ رکھے ہے کیا ہے کیا یہ تو کاک فشار امام نے فرمایا دو طرح سے ہوتا ہے فشار دو طرح سے ہوگا ایک فشار ہوتا ہے انسان کا سر کہ جو مغز ہے جو اس کا بھیجا ہے کہ یہ اس طرح سے پیر کے انگوٹھوں میں آ جائے گا اس طرح سے فشار دیا جائے گا ایک یہ فشار ہے کہ انسان کا مغز اس کے پنجوں کے پنجوں میں ہوگا ناکونوں میں آ جائے گا یہ فشار ہے کہتے ہیں نا جس نے بھی کہا ہے بہت اوچھی بات کہی ہے کہ قبر کا حال مردہ جانے ہیں سوائے اس کے کوئی جان نہیں سکتا اس لئے سب کو اکیلے جانا ہے اپنا خود کر کے جاؤ تو کہا ایک یہ فشار ہے دوسرا فشار اب مجھے فشار پہ بھی نہیں رکھنا ہے مجھے ولایت کی طرف جانا ہے آخرت کی طرف جانا ہے جو حدیث پڑھی اسی کی وضاحت کی طرف جانا ہے یہ زمنان باتیں آگئی تو میں بہن کر دے گا تاکہ اس سے ہم بچ جائیں دوسرا فشار یہ کہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں جا کر پس جائے گی یہ فشار ہے اب چاہیے اس سے بچنا کونچ آتا ہے کہ اس فشار سے بچے کہ فشار قبر سے اگر بچنا ہے تو سوتے وقت سورہ تکاسر کی تلاوت کرو تیس میں پارے میں سورہ ہے چھوٹا سا سورہ ہے الہا کو متکاسر ہو حتیٰ زورت مل مخابر کلہ صوفہ تعلیمونا یاد ہوگا نا چھوٹا سا سورہ ہے کتنی دیر لگے گی میں تو یہ کاؤنٹ کرتی ہوں کہ اگر مولای کائنات علی ابن عبی طالب غالب اللہ غالب نے یہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا بزعات الاخرت کہ آخرت کا توشہ دنیا میں بہت سستا ہے بہت سستا ہے یہاں جلدی کرو کیونکہ زندگی محلت نہیں دیتی یہاں تیزی کرو جلدی جلدی اٹھاؤ کیونکہ محلت نہیں ملتی تو عزیز آنی گرامی بہت سستا ہے سورہ تکاسر پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا شاید تین یا چار منٹ ہے نا اس سے زیادہ تو نہیں لگے لیکن کتنا بڑا آپ کو اس سے فائدہ مل رہا ہے کہ فشار قبر نہیں ہوگا امام فرما رہے ہیں آپ کے امام فرماتے ہیں کہ فشار قبر سے اگر بچنا چاہتے ہو تو سورہ تکاسر کی تلاوت کرو اور اس کے علاوہ کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ قبر میں کوئی عذاب نہ آئے فشار دہشت وحشت سب سے زیادہ خطرناک چیز کا نام ہے قبر کی وحشت اب میں یہاں پر بھی نہیں رکھوں گی کہ وحشت ہے کیا چیز لیکن وحشت بہت ہوتی ابھی یہ ہوتا ہے کہ ہم آرہا جب لکھنو چھوڑ کے کہیں دوسری جنگہ جاتے تو رات میں ہم کہتے ہیں کہ نین نہیں آئی نین نہیں آئی کیوں کیونکہ میرا بستر نہیں تھا میرا گھر نہیں تھا نین نہیں آتی نئی جنگہ نین نہیں آتی تو سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں سارے بچے گھر چائدات اپنی دنیا کی پروپرٹی کیسے چین آئے گا تو کہا اگر قبر میں چین چاہتے ہو قبر میں سکون چاہتے ہو تو دو رکعت نماز پڑھو وسیعتِ رسولِ خدا بہترین نماز اس قدر ثواب ہے اس قدر ثواب ہے اور بہت چھوٹی سی نماز ہے کوئی بڑی نماز نہیں ہے یہ سن لیجئے پھر آگے بڑھ جاؤں کیا دو رکعت نماز ہے جو مغرب عائشہ کے درمیان پڑھی جاتی ہے نیت ہوگی نماز پڑھتی ہو میں وسیعتِ رسولِ خدا یعنی رسولِ خدا نے وسیعت کی کہ اپنے قبر میں عذاب سے بچنے کے لیے دو رکعت نماز ہے یہ پڑھو تاکہ جب قبر میں آؤ تو سکون سے سو جاؤ قبر میں آؤ تو اس طرح سے سو جاؤ اتمنان سے سو جاؤ تو قبر کے اتمنان سے سونے کے لیے صرف دو رکعت نماز ہے مغرب عائشہ کے درمیان پڑھی جائے گی نیت ہوگی نماز پڑھتی ہو میں وسیعتِ رسولِ خدا دو رکعت قبر کے ہر عذاب سے بچنے کے لیے بس اس کے بعد تکبیرت اللہ احرام اللہ اکبر سورہ الہم ایک بار طبع اور سورہ زلزال اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْزُ زِلزَالَهَا وَاخْرَجَتِ الْأَرْزُ اَسْخَالَهَا بہت چھوٹا سا سورہ ہے لیکن اس قدر بامائنہ سورہ ہے اس قدر بامائنہ سورہ ہے کہ میں یہاں پر ایک بندہ مومن کا خواب بتاؤں بندہ مومن نے بہت ہی مومن بندہ تھا اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے اپنی بیوی کے خواب میں آکے کہا کہ میں آخرت میں ہوں اور وہاں زلزلے بہت آتے تو تم میرے لئے یہاں سے سورہ زلزال پڑھو یہ خواب میں آکے بتایا کہ سورہ زلزال پڑھو تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی میرے شوہر آئے تھے اور یہ مجھ سے کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہا بھئی سورہ زلزال تو اسی لئے ہے ہو سکتا ہے ان کو وہاں ضرورت ہوئی ہو اس لئے انہوں نے آپ کو خواب میں بتایا ہے آپ پڑھیں تو تیرہ مرتبہ سورہ زلزال ہے کتنا؟ تیرہ مرتبہ تیرہ بہت آسانی سے ہو جاتی نماز کوئی دیر نہیں لگتی صرف تیرہ مرتبہ اور اس کے بعد سورہ الہم تیرہ مرتبہ سورہ زلزال رکو سجدہ دوسری رکت دوسری رکت میں سورہ الہم ایک بار اور سورہ قل ہو اللہ آہد پندرہ مرتبہ کتی مرتبہ پندرہ مرتبہ نماز مکمل ہو گئی نماز کا حدیعہ دیے رسول خدا کو یا رسول خدا یہ میں نے نماز آپ کے کہنے سے پڑھ لی آپ نے کہا تھا ہم نے پڑھ لیے اب آپ جانیے ہو میں قبر کا سکون جانے ہیں آپ کا وعدہ سچا آپ کا خدا سچا آپ سچے تو انشاءاللہ اتمنان سے قبر میں جائے نہ کوئی وحشت ہوگی نہ کوئی دہشت ہوگی ایک سلوات پڑھ دے محمد وعالی آواز بلند سب مل کے سلوات پڑھ دے محمد وعالی تو امام نے کیا فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخلہ حسنی کہ جو بھی آ گیا اس قلعے کے اندر وہ آمان میں آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قلعہ ہے اور اس قلعے کے اندر آمان ہے اس قلعے کے اندر کیا ہے آمان ہے اچھا نماز تو سب نے لکھ لی نا نوٹ کر لی آگے بڑھ جاؤں ایک سلوات پڑھے محمد وعالی دیکھیں سلوات ازاداروں کی طرح پڑھئے روزداروں کی طرح نہیں پڑھئے آواز سے بلند سلوات پڑھے محمد آہم اچھا نعری ہیدری ہو روزداروں کی طرح ہیدری باواز بلند ناری سلوات اب یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ تم کو یہ امن میں لائے گا سکون میں لائے گا خلے کے اندر آ جاؤ گے لیکن خلے کے اندر داخل ہونے کے لیے خلے کے اندر داخل ہونے کے لیے شرط ہے ہماری ولایت کی ہماری محبت کی ہماری محبت لے کر آنا ولایت لے کر آنا تو اب یہاں پر میں پوچھتی ہوں کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ صلوکم علیہ عجرن اللہ موددتا فالقربا کچھ نہیں چاہیے کس کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے ہم کو عجرِ رسالت ہمیں کیا چاہیے کیا مانگا عجرِ رسالت بس تم سے کیا چاہیے مودد چاہیے اچھا اب یہاں پر عزیز آنی گرامی جب تک غور و فکر نہیں کریں گے جب تک کہ معرفت کی منزلیں تیع نہیں کر سکتے اب میں آپ سے ایک سوال کروں اور غور کریے گا ذرا یہاں پر کہ رسولِ خدا یعنی دین چلا ہے آدم سے بات سمجھ میں آ رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہوں دین چلا آدم سے آدم کی محنتیں بھئی زیارت وارثہ پڑھتے ہیں دورانہ نہیں ہے مجھے آگے بڑھنا چاہتی ہوں یعنی دین چلا آدم سے دین کو وہاں تک پہچانے میں الیوم اکملتو لکم دینکم تک پہچانے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی محنت پوری زندگی رسول اللہ کی آسان نہیں تھا آسان نہیں تھا بہت مشکل ہوتا ہے کسی کے دماغ کو بدلنا بہت مشکل تھا کیا تھا کہ لوگ لوگوں کا قتل کرنا ان کے کان نہ کٹ کے اس کا گھلے میں ہار پہلانے نہ یہ سب اپنا فقر سمجھتے تھے لوٹ کے کھانا جو لوٹ کے کھاتا ہو اس کو دینا سکھانا بہت بڑی بات ہے جو لوٹ کے کھالے اس کو دینا سکھانا انفاق سکھانا بہت مشکل ہے جو بڑے بڑے اوٹ کھا جائیں ان کو روزہ رکھوانا بہت بڑا کام تھا کم نہیں تھا رسول خدا نے بہت محنت کی تھی تب جا کے دین کامل ہوا اتنی محنت کی نمازی بنایا روزدار بنایا پرہیزگار بنایا بس یہاں پر رکھ کے ایک مرتبہ یہ سوچنا اتنا جانور کو انسان بنانے کے بعد جب اس انسان نے پوچھا آخر اس کا بدلہ دیں کیا کیا دیں تو رسول اللہ کو کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا رسول کو یہ کہنا چاہیئے تھا دیکھو بڑی مشکلوں سے تم نمازی بنے اب نماز سرک نہیں کرنا بڑی مشکلوں سے تم انسان بنے ہو اب حیوان نہ بننا بڑی مشکلوں سے تم کو لے کر آئے ہیں یہاں تک کے تو دیکھو اب دین کو زور سے تھامے رہنا ہے نا دین کو زور سے تھامے رہنا میرا سارا مشمع میری ساری بہنیں خود آپ سب کو سلامت رکھے ذرا آپ جواب دیجئے گا کہیں ضعیف سے ضعیف روایت آپ کو یہ ملی کہ رسول اللہ نے کہا کہ میرے بعد تم دین اپنے ہاتھوں میں قیدے سے تھامے رکھنا دیکھو نمازی رہنا عجرِ رسالت یہی ہے کہ روزدار رہنا عجرِ رسالت یہ ہے کہ پریزگار رہنا کہیں ملا عجرِ رسالت میں کیا مانگا کہا عجرِ رسالت یہی ہے کہ اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھ سے مودت کرنا محبت نہیں مودت کرنا یاد رکھے گا محبت اور ہے مانتا اور ہے مودت اور ہے رسول اللہ نے مودت مانگی ہے رسول اللہ نے بہت وزنی چیز مانگی ہے بڑی حلکی پھول کی چیز نہیں مانگی ہے میں حلکی پھول کی چیز کو ہی ہٹا کے آپ کے سامنے نقشہ پیش کرنا چاہتی ہوں اب آپ بتائیے پوری دنیا میں سب سے وزنی چیز کیا ہے پوری دنیا میں سب سے وزنی چیز کیا ہے آئیے اگر میں بڑا دائرہ بناتی ہوں اس کے بعد چھوٹا بناوں پہلے دائرہ بڑا انسان کے دل میں اگر وطن کی محبت نہیں تو انسان بیکار ہے ہے نا ایمانی نہیں اگر وطن کی کہیں پاکستان کے ہندوستان کی بات آئی کسی دوسرے ملک کی بات آپ نے کہا میرا ہندوستان کیا میرا ہندوستان یہ کیا تھا میرا ہندوستان یہ کیا تھا یہ وطن سے محبت تھی پھر پتہ چلا کہ وطن کی محبت اس کے بعد ہمارے شہر کی محبت اب اگر کوئی لکھناؤں کو برا کہے تو مجھے برا لگ رہا ہے کہ بھئی دیکھئے لکھناؤں کو برا نہ کہی کہ کیوں میرا شہر پھر میرا محلہ پھر میرے رشتہ دار پھر میرے عزیز پھر میری دوستیں پھر میرے بھائی بہن آ رہے نا دیکھیں وقت اتنا نہیں کہ میں بہت زیادہ پہلا ہوں میں بہت تیزی کے ساتھ لے کر چل رہی تو دائرہ اتنا بڑا تھا میں نے کیا کم کیا پہلے شہر پہلے ملک پھر شہر پھر محلہ پھر بچے پھر دوست یہ سب کیا ہے بڑا دائرہ تھا اس میں سب سے زیادہ مرکزی چیز کیا تھی محبت ہے نا وطن سے محبت اپنے دیش سے محبت اپنے شہر سے محبت اپنے محلے سے محبت پھر اپنے بھائی بہنوں سے محبت اپنی دوستوں سے محبت اپنے چاہنے والوں سے محبت ہوتی ہے کے نہیں ہے کے نہیں آپس میں بیٹھے ہیں محبت ہے کے نہیں پتہ چلا کسی کو دیکھا اس سے محبت سارا مرکز محبت پہ چلا ہے کے نہیں ابھی اسی محبت کو یوں نکال لو تو بچا کیا کچھ بچا کچھ بچا کچھ دکھائی دیا گیا یعنی سب گیا کچھ بھی نہیں بچا تعزیز آنے گرامی اللہ نے محبت یوں بات دی اللہ نے محبت یوں بکھیر دی اس نے کہا یہ محبت یوں بکھیر دی ہر ایک کے دل میں محبت ہے کسی کو بھائی سے محبت بہن سے محبت خالہ سے محبت چچی سے محبت دوستوں سے محبت سب سے ہے کی نہیں اللہ نے کیا کیا محبت یوں بکھیر دی اب یہ محبت کو بکھیر پھر اس نے کہا نہیں ابھی بکھیر تھا کچھ سمیت بھی تو لے ابھی بکھیر تھا کچھ سمیت تو لے پھر اس نے کیا کیا اس نے سمیت اس نے سمیت اور سمیت کے محبت کو لیا مامت میں اب ہر ایک ماں کے پاس مامت ہے ہے کہ نہیں مائے بیٹھی ہے مامت ایک الگ چیز کا نام ہے کیا ہے مامت جتنی مائے سب کے پاس ہے مامت وہ ہے دوسری محبت کہتی رہیں کہتی رہیں تمہیں بہت چاہتے ہیں تمہیں اوپر جان خربان کر دیں گے ایمان سے بتائیے گا جب جان دینے کی جان دیں گے جناب لیکن جب جان دینے کی بات آئے گی تو کوئی ایسا ہے جو جان دے گا کوئی ہے جو جان دے گا ہاں اب پتہ چلا بیٹا بیمار بیٹی بیمار جوان بیٹا بیمار اممہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہے اے اللہ اس کے بدلے مجھے اس کے سامنے یہ رکھ دیا جائے کہ ساتھ چکر لگانا وہ موت جو بیٹے کی تھی وہ تمہارے سر آ جائے گی ایمان سے بتانا ساری ماں بیٹھی ہوئی ہیں کوئی ماں انکار کرے گی کوئی ماں انکار کرے گی نہیں خوشی خوشی موت کو گلے سے لگائے گی اس کو کہتے ہیں مامتہ اس کو کہتے ہیں مامتہ اللہ 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 نے چاہا تو ماں کے دلوں میں مامتہ ڈال دی اب چاہے وہ انسان کی ماں ہو چاہے وہ چڑیا ہو چاہے وہ جانور کی ماں ہو لیکن ہر ایک کے دل میں مامتہ ہے چڑیا ہے چھوٹی سی مرغی ہے لیکن اگر کسی کتے نے اس کے بچوں کو چھونا چاہا تو آگے پر پہلا کے کھڑی ہو گئی نہیں ماں زندہ ہے ماں زندہ ہے میلی آئی آپ کو اپنے اپنے موضوع کی طرف میرا موضوع تھا نا کیا تھا ولایت اور آخرت یہ کیسے لا الہ اللہ حسنی فمن دخل حسنی ہے میلی آئی آپ کو تو کہا ماں آگے کھڑی ہو گئی نہیں کچھ بھی ہو جائے جو ہے آؤ پہلے مجھ سے لڑو بعد میں میرے بچے کے پاس جانا تو عزیز آن گرامی اللہ نے مامتہ کو بھی سمیٹ کے ماں کے دلوں میں ڈالا تھا بس عزیز آن گرامی اللہ نے اس کو اور سمیٹ دیا اور سمیٹ تو ایک گوہر بنایا ایک موتی بنایا اس موتی کا نام مودد رکھا اللہ چاہتا تو مولا کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دیتا لیکن یہاں آنے والوں کے دلوں میں ہے آپ کو اللہ نے اس قابل سمجھا ورنہ دنیا تو انسانوں سے چھلک رہی ہے دنیا چھلک ہاں پر روک ایک جملہ کہوں گی بس ایک نظارہ دیکھنا اور اس کے بعد مجھے بتانا کہ ایک نظارہ یہ ہے کہ ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو بغیر ماں کے پلتا ہے بغیر والدین کے پلتا ہے اس کا کوئی سایہ نہیں ہوتا کبھی اس کی زندگی دیکھی میں ہمیشہ دعا کرتی کہ پروردگار عالم ہر ماں کو زندگی دے ہر باپ کا سایہ بچے کے سر پر باقی رکھ کیونکہ بغیر والدین کی زندگی پڑی سخت ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ایک والدین کے سائے میں بچہ ہے دیکھنا جو ماں باپ کے سائے میں بچہ ہے اب اس کو فکر نہیں کیا کھانا مجھے اچھی گزہ دینا تاکہ میرا بچہ سٹرونگ ہو اس کو اچھی چیزیں دینا ہے سمجھ لیں نحاس اگر بچہ ہے ایک وہ بچہ کے جو والدین کے زیر سائے پل رہا ہے اس کو فکر نہیں ہے کہ فیس کہاں سے دی جائے گی وہ تو آرام سے سو رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ فیس باپ کہاں سے دے گا کیسے لا کے دے گا اور میں نے ایک ورٹس اپ پر ایک چھوٹا سا ویڈیو آیا تھا تو بہت متاثر کیا ایک سلوات پرمائے میں نے شہر پر پر پ tang میں میں نے ایک برچ طورہ تو بہت متاثرست جرمی ناری تکبین ناری تکبین ناری رسالت ناری رسالت ناری خیدرین خیدرین اس نے وہاں رکھتے ہیں اس نے رکھتے ہیں بابا حفظ بلد ناری صلوات نکال کے دلگا ایک سب مل کے آواز بلند سلوات پر دے محمد و آلے محمد بہت اچھا مجھے لگا تھا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں تو ورچسپ پہ کبھی کبھی اچھی باتیں بھی آ جاتی ہیں کہ کہا کہ ایک مزدور تھا اور اس نے ایٹے اٹھا کر ایک جنگہ سے دوسری جنگہ رکھ کے جا رہا تھا تو ایک بار اس نے جب کام ختم ہو گیا تو اپنے مالک سے کہتا ہے کہ کچھ ایٹے میرے اوپر اور زیادہ رکھ دو گمے کچھ زیادہ رکھ دو اور مجھے مزدوری زیادہ دے دینا اس نے کہا بھائی اتنا انف ہے تمہارا ہو گیا بس اب جاؤ تم اس نے کہا نہیں میں چھاتا ہوں کہ کچھ زیادہ مجھے کام بتاؤ تھوڑے اور میں محنت کرنا چاہتا ہوں کچھ اور مزدوری کرنا چاہتا ہوں تھوڑے گمے اور مجھے دے دو میں اور پہچھا دوں تو اس نے کہا نہیں اتنا کافی ہے تو اس نے کہا کہ بھائی ہو گیا نا اب کیا ضرورت ہے تم کو اتنا زیادہ تو اس نے کہا کہ سب روزaydنا پیسہ لے جاتا ہوں کہ جا کے کھانا ہو جاتا ہے جاؤں گا کھانا ہو جائے گا لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا پیسہ مجھے زیادہ مل جائے تھوڑا پیسہ زیادہ لے جانا چاہتا ہوں کیوں کہ آج میرے بچے کا ورڈے ہے اور آج میرے بچے نے کھلونے کی فرمائش کی تو عزیز آنی گرامی یہ باپ ہوتا کہ محنت کر رہا ہے کتنے ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ ایسی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹھیلے پر وہ بیچ رہے ہوتے ہیں اتنی دھوپ میں کھڑے گی ہوتا ہے باپ ٹھیلے پر کیا اس کے لیے کچھ کمی ہے لیکن وہ کس کے لیے کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے میں نے دیکھا اتنا زیادہ وزن چالیس چالیس سوٹ دونوں کاندھوں پر رکھ کے دونوں بیگ لے کے جا رہا ہے میں دیکھ کے رو دی کہ یہ ہوتا ہے باپ اس لیے تو کہا تھا خبردار اوف نہ کرنا کیونکہ بے لاؤس انہوں نے تمہیں پالا ہے تم ساری زندگی بھی خدمت کر لو تو بھی حق ادا نہیں کر سکتے تو عزیز آنی گرامی ایک باپ اور ماں کے سائے میں پلا ہوا بچہ نہ اسے کھانے کی فکر نہ اسے اپنے پڑھائی کی فکر نہ اس کو اپنے فیوچر کی فکر اس کو تو صرف کھیل ہے سونا ہے عیش کی زندگی ہے کہ نہیں ہے نا ایک وہ زندگی ہے کہ جہاں والدین نہیں ہوں ماں باپ نہ ہوں اس بچے سے پوچھو ایک وقت کی روٹی کتنی سخت ہے اس بچے سے پوچھو فیس کا دینا کتنا سخت ہے اس بچے سے پوچھے کہ ماں باپ کے بغیر وہ اپنی زندگی جو گزارہ کتنی سخت گزارہ ہے بس عزیز آنی گرامی میں نے کہا تھا نا کہ میرا موضوع ہے ولایت اور آخرت یاد رکھنا دنیا میں اللہ اگر چاہتا تو ساری دنیا کو جیسے محبت باٹی تھی ویسے مودد باٹ دیتا لیکن اس نے نہیں باٹی جیسے مامتہ باٹی تھی ویسے باٹ دیتا لیکن اس نے نہیں باٹی عزیز آنی گرامی اس نے کچھ کا انتخاب کیا جسے ماں بنایا اسے مامتہ دی اور جس کا انتخاب کیا اسے مودد دی بس یہی مودد وہی قلاق کیا ہے وہ جس طریقے سے دنیا میں والدین ہیں آخرت میں محبت ہے آل محمد کی ولایت ہے آخرت میں جیسے ہی قبر میں گیا ایک دوسری دنیا میں گیا جب اس دنیا میں آیا تھا تو اللہ نے تمہاری راحت کا انتظام کیا تھا تمہارے لیے تم سے آنے سے پہلے تمہاری غزہ کا انتظام کیا تمہارے آنے سے پہلے تمہاری نرم گوت کا انتظام کیا تمہاری آنے سے پہلے تمہاری محبتوں کا انتظام کیا اللہ کہتا ہے جس طریقے سے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمہارے اوپر اس طرح سے سایا فگن ہو گئے کہ تمہارے لیے محبت اللہ اللہ اس کا دل بھرا ہی نہیں تھا مامتہ والی ماں دی باپ دیا چچا دیے خالہ دی پھوپیا دی یہ سب محبت ہی تو کر رہے تھے نانی دی داد دی دیا دادا ہے سب محبت والے تو رشتے تھے اللہ کہتا ہے جس طریقے سے میں نے دنیا میں تمہارے لیے محبت کا ایک بہترین سا سایہ بنایا تھا تو اسی طریقے سے میں نے آخرت میں جب تم اس دنیا میں جاؤ گے تو اس دنیا میں بھی تمہارے شفیق محبت کرنے والے تمہارے دیکھنے والے تمہارے راحت دینے والے تمہاری ہر مشکل کو آسان کرنے والے محمد و آل محمد بدائے ہیں اسی لئے یہ نہیں کہا مولا مانکنٹو مولا مانکنٹو مولا ہم سکتا مولا ہم سکتا مولا مولا ہے کمان آقا ہے مولان پڑھیوں سے بڑھن اکناری مہین پڑھی بابا کی بلد مارے سوال یاد رکھے گا جس طریقے سے دنیا میں والدین ہیں شفیق چہنے والے آخرت میں اسی طریقے سے اہلِ بیتِ اتھار اہلِ بیتِ اتھار اسی طریقے سے پھر میں آپ کو روک دوں تاکہ بات ابھی تک کلیر نہیں ہوئی ہے کچھ کو سمجھ میں آئی کچھ کو نہیں آئی اب میں پھر ماںوں سے سوال کرتی ہوں بیٹا مر جائے اللہ نہ کرے کوئی جوان بیٹا چلا جائے ماں جتنی بھی چہنے والی ہو ایمان سے بتانا جتنی بھی چہنے والی ہو کیا ماں خبر میں جا سکتی ماں خبر میں جا سکتی باپ جتنا بھی چہنے والا بیٹے کی خبر میں جا سکتا ہے نہیں جا سکتا اب اس کو ہر منزل اکیلے فیس کرنا ہوگی خبر میں گیا خبر کی منزل اکیلے اسے دیکھنا ہے سوال و جواب منکر نکیر میزان حشر نشر سب کچھ اسے اکیلے دیکھنا ہے بس عزیزانی گرامی اب اس سے زیادہ اور تشکر کیا چاہیے ہے جہاں پر محبتیں ٹھہر جائیں جہاں پر محبتیں ٹھہر جائیں جہاں سے مامتہ کے خدم رکھ جائیں وہاں سے جہاں سے مامتہ کے خدم رکھ جائیں کوئی ماں قبر میں نہیں جا سکتی کوئی ماں موت کی تکلیف کم نہیں کر سکتی وہاں سے مودد کی راہیں شروع ہوتی ہیں ہماری شہزادی آگے بڑھ کر کہتی ہیں کیوں گھبر آتے ہو موت کے وقت ہم تمہارے پاس آ جائیں گے خبر میں ہم تمہارے پاس ہوں گے میزان میں ہم تمہارے پاس ہوں گے سوال و جواب میں ہم تمہارے پاس کھڑے ہوں گے ایک سلوات پڑھے محمد وآہ بس اس سے بہتر سب مل کے سلوات پڑھے محمد وآہ بس عزید آنِ گرامی ان سے رابطہ اچھا رکھئے کسی سے رابطہ اچھا ہو یا نہ ہو اہلِ بحث سے رابطہ اچھا ہونا چھو مولائی ہونا چاہیے مودت والا ہونا چاہیے کیونکہ جس طریقے سے اللہ نے ہر ایک کو مانتا نہیں باتی یاد رکھئے ہر ایک کو مودت نہیں باتی ہر ایک کے دل میں لیکن جس کے دل میں محبت آ جائے جو فرشِ عزا پر آ جائے وہ خابرِ فق ہے اپنے آپ پر گھر کرے کہ میرا کوئی ہے جو قبر میں میرا ساتھ دے گا میرے پاس اتنا کوئی ایسا وارث ہے جو سوال و جواب میں میرے پاس کھڑا ہوگا بڑی نعمت ہے کی نہیں بہت بڑی نعمت ہے کسی بھی مذہب میں بتا دیئے کسی بھی مذہب کے ماننے والے نے کہا ہو کہ تم قبر میں جاؤ ہم تمہارے پاس ہے ہم فشاہ پہ تمہارے پاس ہیں ہم تمہارا فشاہ نہیں ہونے دیں گے ہم برزق میں تمہارے ساتھ ہے کوئی کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے تو اس سے رابطہ چھڑو اور یہ نہیں ہے میں نے بہت موجزے اپنی ان آنکھوں سے دیکھے ان آنکھوں سے دیکھے اسی کا نام ایمان ہے ان سے رابطہ جتنا مضبوط ہے اتنا ایمان مضبوط ہے ورنہ ابو ذر و قبر میں فرق کیا تھا محبتی کا تو فرق تھا معرفتی کا تو فرق تھا یہ جو ایمان کے درجے کہلاتے ہیں یہ درجے کسی اور چیز کے نہیں ہوتے ہیں درجے عبادت کے نہیں ہوتے عزیز آنگرامی درجے محبت اور معرفت کے ہیں بس میں نے اپنے بیان کو سمیٹ دیا تو عزیز آنگرامی ان سے محبت اس طرح سے یقین کی منظر اتنا مستند اتنا یقین ہونا چاہیے کہ بس تو بس میں نے اپنی آنکھوں سے بہت موجزہ دے اور میں آپ کو ایک موجزہ ہوں اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا ہوا اس ممبر کی قسم کھا کر بتاؤ گی ممبر رسول کی قسم اس سے بہتر کوئی قسم ہوگی اس سے عالی کوئی قسم ہوگی اور اس کے بعد یہ نہ سوچے کہ اب موجزہ نہیں ہوتے پکارنے کی ہمارے ہمیں عادت ختم ہو گئے ایک راہ روی میں پکارتے وہ پکارنے کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے ابھی یہ لکنوں کا واقعہ ہے اور ایک مومنہ مولا کی سچی چہنے والی ازادار بی بی جس کو کہتے ہیں نا مولا کی ازادار بی بی سچی چہنے والی بی بی وہ مومنہ کہ جن کے گھر میں چودہ سفر کو مہلیس ہوتی تھی میں اس سے بڑی اور قسم نہیں کہا سکتی چودہ سفر کو مہلیس ہوتی تھی اور وہ چودہ سفر سے سات یا آٹھ سفر کو آٹھ سفر کو گر گئی اور ایج اچھی خاصی زعیفہ یعنی جوان نہیں زعیفہ گر گئی اور گرنے کے بعد پیر پسل گیا گر گئی جو ریل کی ہڈی ہوتی ہے اس کے دو ٹکڑے ہو گئے دو ٹکڑے ہو گئے باخیدہ جو ان کا ایکس رے نکالا گیا تو اس میں دو ٹکڑے اس طرح سے باہر نکلے ہو گئے کسی کی ریل کی ہڈی کے دو ٹکڑے ہو جائیں مجھے بتائیے زعیفہ ہوں کیا وہ عورت کبھی چل پائے گی کیا کبھی بیٹھ پائے گی نہیں بیٹھ سکتی نہیں چل سکتی کتنا زمانہ لگے گا علاج ہو تو ہو سکتا ہے اب چودہ سات یا آٹھ سفر کو گری اور اس کے بعد آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ چودہ کو ان کے گھر میں مجلس ہوتی بی بی سکینہ کا تابوت ہوتا ہے اور اس طرح سے کورہام ہوتا ہے کیونکہ وہ بی بی سکینہ کی میت اٹھاتی ہے پورا سجاتی ہیں کفن لاتی ہیں اور بخیدہ بہت گریہ ہوتا ہے وہ مجلس تھی اور اس کے بعد بارہل وہ مومنہ مولا کی چاہنے والی وہ تو اپنے بستر پہ لیٹھی تھی اور یہاں ان کی کمی ہر ایک کو محسوس ہو رہی تھی ہر کوئی رو رہا تھا کہ بتاؤ وہ بیٹھی ہوئی ہے آج ان کی کمی لگ رہی ہے وہی تو بیٹھ کے پورسہ دیتی تھی وہی تو روتی تھی وہی تو بی بی سکینہ کا پورسہ دیتی تھی آج وہ لیٹھی ہوئی ہیں اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی تبرک بٹنے لگا جب تبرک بٹنے لگا تو ہر کوئی نکلتے وقت کہہ رہا تھا ان کی بیٹی سے ان کی بیٹیوں سے کہہ رہا تھا اے تم تو کہہ رہی تھی تمہاری ممی گھر گئی ہے تمہاری امہ کی دیل کی دو ہڈی کے دو ٹکڑے ہو گئے وہ تو عالم کے نیچے بیٹھی ہیں وہ تو تابوت کے پاس بیٹھی ہیں لڑکیوں کو یقین ہی نہیں تھا کس کو یقین آ جاتا چھے دن میں کوئی ہڈی جھڑتی ہے کسی کو یقین نہیں لڑکیوں نے سوچا یہ لوگ کو ہو سکتا ہے کہ مومن کی ہوتی ہے نا اللہ نے مومنین کو بڑی فضیلتیں عطا کی ہو سکتا ہے کہ ان کی شکل کا کوئی فرشتہ بیٹھا ہو اور سب نے دیکھا کہ فرشتہ بیٹھا ہوگا تو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے لوگ کہہ رہے ہیں سن لیا ایک آ رہا ہے دوسرا آ رہا ہے تیسرا آ رہا ہے سب ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بیٹھی ہوئی ہیں اب لڑکیاں ایک بات ذہن میں آیا کہ جا کر دیکھے تو صحیح کہ کیا ہوا ہے اب جو آ کے دیکھا تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی تابوت کے پاس مسکر آ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا آپ کیسے اچھی ہو گئی آپ بیٹھی ہوئی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں آپ یہاں کیسے بیٹھی ہیں کہا کہ جس وقت تابوت اٹھایا جا رہا تھا اور پورے مجمع میں یاد رکھے گا یہ جتنے بھی مولا کے نام ہے نا یہ اسم آزم ہیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا یا حسین یا حسین یہ ایک اسم آزم ہے یا علی یا حیدر مولا یا علی مولا یہ سب اسم آزم ہیں کہا جس وقت تم لوگ کہہ رہتے ہیں نا ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے یتیمہ ہائے یتیمہ تو میں نے کہا بی بی آپ تو بچپن میں بوڑی ہو گئی تھی کہ بی بی آپ تو پیدل کتنا چلی ارے آپ ہمارے گھر آئیں اور ہم آپ کی کوئی استقبال نہ کر سکے ہم آپ کی کوئی خزمت نہ کر سکے بی بی ایک بار مجھے اٹھائیے کہ میں آپ کا تابوت اپنے کندے پر رکھ سکوں وہ کہتی میں اس طرح ہاں سے بے چین ہو کر روئی تو میں نے دیکھا کہ کسی نے مجھے اشارہ کیا بلند خد بی بی آئی اور وہ بلند خد بی بی کون سی تھی اللہ جانے پوتی کی محبت میں پوتی کو پرسا دینے آئی ہوں گی ایک مرتبہ اشارہ کیا انگلی کا اشارہ کہتی میں نے دیکھا کہ یہاں پر کھڑی ہوئی اور یوں مجھے اشارہ کیا اور میں کس وقت آ کے یہاں پر بیٹھ گئی مجھے نہیں پتا چلا حاضی زانگرامی اگر آپ سیدہ کو ایک مرتبہ واسطہ دیجئے بی بی سکینہ کا تو کوئی گود خالی نہ ہوگی کوئی یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائے گا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے یقیناً مولا کے ازادار کی مجلس ہے سب سے زیادہ سال سواب میں اگر کوئی بہترین سال سواب ہے تو وہ مجلس حسین ہے خدا ان کے درچات میں اضافہ کرے آلہ سے آلہ مقام دے اور جو ان کے بانییں مجلس ہیں بچے ہیں خدا انہیں سلامت رکھیں کہ اتنے سال ہو گئے لیکن اپنے وارث کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے باپ کو یاد رکھیں اسی شان سے مجلس کرتے ہیں حضیدانِ گرامی لیکن جب شان سے مجلس کرئے گا جب بیٹیاں باپ کی شان سے مجلس کرے یا بیٹے شان سے اپنے باپ کی مجلس کا احتمام کرے تو ایک بار وہ غریب ضرور یاد آجائے کہ جس کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں اللہ اللہ خدا کوئی غم نہ دے خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے سید الشہدہ اس کا آپ کو عجر دے حضیدانِ گرامی اس غریب کو یاد کرئے گا کیونکہ جب سب سے زیادہ غریب کون ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو غریب کون ہوتا ہے غریب وہ ہوتا ہے کہ اللہ اللہ آپ نے بھی بہت غریب دیکھے ہوں گے اپنی زندگی میں لیکن حسین جیسا غریب کوئی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا غریب سے غریب ہو فقیر سے فقیر ہو لا وارث ہو جس کا کوئی نہ ہو میں نے دیکھا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا جنازہ بھی بھی اگر رکھا ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر بھی چادر اڑھا دی جاتی اللہ اکبر اللہ چانے آپ سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پتہ چلا کہ ایک بار میں سفر کر رہی تھی پتہ چلا اسٹیشن پر کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا کوئی مر گیا اب جب جھاک کے دیکھا گیا تو میت پڑی تھی لیکن والا اس میت پر بھی چادر کسی نے ڈال دی تھی اس میت پر بھی کسی نے چادر ڈال دی تھی اللہ اللہ کیا حسین اتنے غریب تھے کہ کربلا میں کوئی چادر اڑھانے والا نہیں اللہ ارے کوئی غریب ہوتا ہے فقیر ہوتا ہے اس کے جنازے پر بھی چادر اڑھائی جاتی ہے لیکن ہاں ایک چادر حسین کو اڑھائی ہے پتہ ہے کس نے اڑھائی ہے ایک اس غریب کو چادر اڑھائی ہے لیکن کس نے کھا کے کربلا نے جو اڑھڑ کے کہہ رہی تھی ہے حسین اے میرے غریب امام اے میرے مظلوم امام اگر آپ کو کوئی چادر اڑھانے والا ہے نہیں ہے تو کیا ہوا یہ کھا کے کربلا چادر بن جائے گی اللہ اللہ جب اپنے باپ کی بھادوم سے ملس کریں گے تو یقیننے غریب یاد آ جائے گا وہ کونسا غریب ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کونسا غریب ہوگا مجھے ایمان سے بتانا جس کا باپ مر جاتا ہے جس کا باپ مر جائے اور بیٹا موجود ہوتا ہے چند منٹ کے مسائب ہیں عزیز آنے گرامی ملس تمام ہو رہی ہے ملس کو تمام کرنے سے پہلے پھر دعا کروں گی شہزادی زہرا مرہوم کے درچات میں اضافہ کریں انہیں آلہ سے آلہ مقام اتا کریں چند منٹ کے مسائب ہیں عزیز آنے گرامی جب گھر میں باپ کا جنازہ رکھا ہوتا ہے نا تو بیٹے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ دفن کہاں ہوگا بیٹے کو فکر ہوتی ہے کون نماز جنازہ پڑھائے گا کہاں قبر بنائی جائے گی کہاں قبر کی زمین لی جائے گی دیکھا ہے نا بیٹیاں تو رو رہی ہوتی ہیں بیٹے کو فکر ہوتی ہے وہ روتا نہیں ہے وہ کہتا ہے باپ کو روئیں گے بعد میں پہلے جنازہ اٹھانے کا انتظام تو کر لیں پہلے مہیت اٹھانے کا انتظام تو کر لیں ارے وہ مہیت اٹھانے کے انتظام میں لگتا ہے بس میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا میری جانے فدہ ہو جائیں اس غریب پر اس غریب پر کہ جو کہتا ہے اے پوپی اممہ اے پوپی اممہ مجھ جیسا بھی کوئی غریب ہوگا کہ جس کے باپ کا جنازہ جلتی خاک پاپڑا ہو اور بیٹا موجود ہو لیکن بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا اور پاؤں میں بیڑیا ہو اے پوپی اممہ میرا بابا بے گورو کفان اور میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا پروردگاہ سیدو شہدہ کا واسطہ ہے ان آوازوں پر رحمت نازل کرنا انہیں کوئی غم میں نہ رولانا سوائے غم سیدو شہدہ پروردگاہ سیدو شہدہ کا واسطہ سیدو الانبیاء کا واسطہ مروم کے درچات میں اضافہ فرما پروردگاہ سیدو شہدہ کا واسطہ ان کے چاہنے والے عزیز و اخروبہ کو سبر چمیل عطا فرما اس مجلس کا ثواب بھی مروم کے درچات میں اضافہ کا باعث بنے ایک مرتبہ سورہ حمد لیکن چونکہ ہمارے پاس بچے بھی بہت ہیں تو ہم سب ساتھ میں مل کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے تاکہ بچوں کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا آجائے آواز بلند ساتھ میں مل کے پڑھئے گا اللہمہ سوالے علا محمد و آل محمد اللہمہ سوالے علا محمد و آل محمد اللہمہ سوالے علا محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آواز بلند مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستین اہدنا السرات المستقیم سرات الذین نعمت علیہم غیر الماغذوب علیہم وللظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم یاکن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم یولد ولم یاکن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم یولد ولم یاکن له کفواً احد اللہم سلی علی محمد و آل محمد و اچھل فرج ہوں پروردگاہ سید الشہدہ کا واسطہ سید الانبیاء کا واسطہ اس مجلس کا ثواب ان آسوں کا ثواب اس سورہ فاتحہ کا ثواب امام الزمانہ کی خدمت میں پیش کرتے اس کے بعد اس سورہ فاتحہ کا ثواب اس مجلس کا ثواب ان آسوں کا ثواب سید الشہدہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس کے بعد اس کا ثواب جناب انوار الحسن ابن عاشق حسین زاہدہ بیگم بنت نظیر حسن کنسوم فاطمہ بنت انوار حسن مقبول حسن ابن سید نظیر حسن اور جملہ مرمومین کو اس کا ثواب پہنچے سید الشہدہ کے توفر